مرحبا اے جانِ آدم مرحبا ہجرت کا پہلا سال مقامِ قوبہ میں مسجد کا سنگِ بنیاد رکھا گیا قبیلہ سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ پڑھا یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے مسجدِ نبوی کی تعمیر کا مرحلہ بھی اسی سال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی انجام پائی مسجدِ نبوی کی تعمیر کے بعد لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کے لیے آزان کا آغاز ہوا اب تک فرض نمازوں میں صرف دو ہی رکعتیں تھیں مگر ہجرت کے سال اول ہی میں زہر و عصر و عشاء میں چار چار رکعتیں فرض ہو گئیں لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی دو رکعتیں قائم رہیں اسی کو سفر کی حالت میں نمازِ قصر کہتے ہیں مصطفی مصطفی مصطفی